بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں اور شکرالحمدلہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہاں پر میں کھا رہ لگی ہوں کھانا اور کھانے میچ میں نے بنایا تھا علو بھینگن اور ساتھ بوائل رائز اور یہاں پر حمدان کی سپیشل چٹنی ہے نا 4 in 1 کہہ لیں آپ اس کو وہ میں یہاں پر آج بڑھانے لگی ہوں میں انہوں نے امیلی اور خرمانی چٹنی پچھلی بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کی تھی تو میں نے کھالیں جی آپ بھی میں بنانے لگی تھی تو آپ کے ساتھ یہ بھی بھی پھر سے شیئر کر دیتا ہوں اچھی طرح سے کسی ٹوکڑی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس میں نیم گرم پانی ڈال کے بھگو کے رکھ دینی ہے سوک کر کے اور جب یہ بالکل سوفٹ ہو جائیں گی پھول جائیں گی تو پھر آپ نے اس کو جو ہے نا گرائنڈ کر لینا ہے اس طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے اور املی کا تو پلپ آپ کو پتا ہے کیسے نکالنا ہے کسی بھی سٹینر کی مدد سے ہاتھ کے سان ململ کے اچھی طرح سے جو ہے نا اس کو گھٹنیوں کے نکال کر اس کو نرہتہ کر لیں جیسے ہی یہاں پر املی کے پلپ کے اندر جو ہے نا اس کو ایک بوائل آیا تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دی تھی خرمانی کی جو پیوری بنا کر رکھی جو گرینڈ کر کے وہ ڈال دی تھی میں نے اس کے اندر یہ چٹنی بہت ہی مدے کی بنتی ہے اور بہت ہی زبردست بنتی ہے کوئی اس میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں جلتی اور یہ جو ہے آپ اس کو چنوں میں دئی بڑوں میں گول گپوں میں اور ساتھ اس کو جو ہے آپ سموسے بغیرہ جو رول سموسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اس کو جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مدے کی جو ہے نا آپ کی کھٹی میٹھی چٹنی جو ہے نا وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور کسی بھی فوڈ کلر کے بغیر اور کون فلار کے بغیر جو ہے نا میں آپ کو یہ چٹنی بنانا سکھا رہی ہوں کوئی اس میں کون فلار نہیں جائے گا کوئی اس میں جو ہے کوئی بھی اس طرح کی فوڈ کلر وغیر آنی جائے گا یہ نیچرل طریقے کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بنے گی اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی مدے کی یہ چٹنی جو ہے نا وہ بن کے ریڈی ہوگی اچھا جی یہاں پر میں نے اس کے اندر جو ہے نا میرے پاس ایک پاؤ ایملی تھی اور ایک پاؤ بھی میں نے جو ہے وہ خورمانی لی تھی اس کے اندر جو ہے نا میں نے اپنے ٹیسٹ کی اکورنگ جو ہے نا تقریب ون این ہاف ٹی سپون کے لے میں نے اس کے اندر نمک ریڈ کر دیا زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ اس میں جائے گی جی آدھا کلو سے زیادہ ہی تھوڑی جو ہے نا وہ چینی چلے جائے گی وہ آپ ٹیسٹ کر لی جیگا اگر آپ کو تھوڑی سی کھٹی چاہیی ہو تو کھٹی زیادہ میٹھی چاہیی ہو تاں اسے ساتھ سے جو ہے نا اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں جائے گی جی چیلی فلیکس وہ ابھی تھوڑی دیر بعد جائے گی جب یہ اچھی طرح سے پکنا ریڈی ہو جائے گی بوائل آنے لگ جائیں گے تو پھر میں نے اس میں ڈال دی تھی چیلی فلیکس ڈال دی تھی زیرہ اور نمک جو ہے وہ میں نے اس میں یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اب جیسے ہی پہلے اس کو پکے گی اس کو اچھے سے بوائل آئیں گے تو پھر میں اس کے اندر جو ہے وہ چینی ایڈ کروں گی اور یہاں پر یہ دیکھیں جیسے اس کو پھر میں نے اس میں چینی ڈال دی تھی چینی ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بڑا ہی خوبصورت سا کلر ہو گیا ہے چینی کیونکہ جیسے جیسے آپ کی چینی ملٹ ہوگی تو وہ ذراف کی تھی چٹنی ہے وہ پتلی ہو جائے گی پانی ہو جائے گی تو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے چینی کا جو پانی ہے اس کو ڈرائی کرنا ہے میٹھی چیز کوئی بھی ہو کوئی چٹنی وغیرہ کوئی کیچپ یا کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کی احتیاط صرف یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو اگر اس میں پانی نہ مطلب ہوتا ہے نا کہ میٹھا چیز رکھو تو پانی نکلاتا ہے وہ سورط میں نکلتا ہے کہ اگر آپ اس میں جو ہے جو ہے ڈھوٹھا چمچ جیسے کہ ہم بوٹل ہے اس کے اندر سے ہم نے چمچ لیا اور کھا لیا اور پھر اس کے اندر دوبارہ سے چمچ لگا دی اس وجہ سے جو ہے نا میٹھی چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہیں تو اگر آپ اس کو دو سے دہی ماہ تک تین ماہ تک اس کو چلانا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جوٹا برتن کوئی بھی نہ لگائیں جیسے یہ چٹنی پکک ریڈی ہو جائے گی تھنڈی ہو جائے گی تو آپ کسی بھی قسم کی بوٹل جو ہوتی ہے شیشے کے جار ہوتے ہیں کوئی گھر پہ پڑے ہوتے ہیں یا کوئی پلاسٹک کیسے کیچپ والی نوزل والی بوٹلز ہوتی ہیں آپ اس میں اس کو ڈال کے جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں اور ایزی لی آپ اپنے رمضان کی جو ہے نا وہ تیاری کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں چٹنی ہماری مزیدہ سی بن کے ریڈی ہوگی تھی یہاں پر بس اس کو تھوڑا سا میں اور کھارا کروں گی اچھا جی اس میں جو مین چیز اب جانے ہیں وہ ہے جی کالی مرچ اور کالا نمک جب یہ پلکل پک جے اور آپ چولا بند کرنے لگے تو اس ٹائم پہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا ون ٹی سپون نمک کالا نمک ڈالنا ہے اور ون ٹی سپون جو ہے نا آپ نے اس میں کالی مرچے ڈالنے ہیں یہ آپ نے ڈالنی ہے جب آپ نے چولا بند کر دینا اور اس کو اچھی طرح سے پھر آپ نے مکس کر لینا اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ نے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی اچھی طرح سے پھر آپ اس کو کسی بھی جار میں کنٹینر میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اپنے رمضان کو جو ہے نا وہ خوشی خوشی سے جو ہے نا انجوائی کیجئے گا اور یہاں پر جی نیکس ڈے اور میں یہاں پر جی شام کے ٹائم چائے بنا لی تھی چٹنی بھی ہماری بن کے ریڈی ہو گی تھی اور سموسے بھی رولز بھی میں نے کہا چلے فرائی کر کے تو ٹرائی کر لی تھی ساتھ میں نے بنا لی تھی چائے اور اب اس ٹائم جی میں انجوائی کر رہی اور بہت ہی مزے کی چٹنی بنی تھی اور آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہو اور اگر آپ ڈرائی کریں تو میرے ساتھ انسٹراغرام پر جو ہمیں پیچھر بھی شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں جی آپ سے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھی گا اللہ حافظ